بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید ہے آپ خیر و آفیت سے ہوں کہ ناظرین آج آپ کو ایک ایسا جملہ بتانے جا رہا ہوں جو آپ غمی اداسی یا کسی بھی تکلیف کی صورت میں جب آپ پریشان ہوں تو آپ اس جملے کو پڑھیں یا سنیں تو آپ کی وہ غم وہ اداسی سب کچھ دور ہو جائے تو وہ جملہ کیا ہے کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا یہ ایک چھوٹا سا جملہ آپ نے بہت دفعہ سونا ہوگا اور یہ اپنے اندر ایک بہت بڑی گہرائی اور وسط رکھتا ہے اور یہ واقعی حقیقت جس بات پہ یہ جملہ یا جہاں سے یہ جملہ ایجاد ہوا وہاں تک آپ کو لے جانا چاہتا ہوں سلطان محمود غزنوی اپنے جو معبوب غلام آیاز ہوتا ہے وزیرباد میں جو بنتا ہے اسے کہتے ہیں کہ مجھے کوئی ایسا جملہ لکھ کے دو کہ جب میں اداس ہوں پریشان ہوں غم کے شورتحال بے ہوں تو میں اس جملے کو پڑھوں تو میری وہ غمی اداسی خوشی میں بدل جائے اور جب میں خوش ہوں تو وہ میری خوشی غم میں یا اداسی میں بدل جائے یہ جملہ اس وقت غلام اس کا جو وزیر ہوتا ہے آیاز وہ لکھ کے دیتا ہے کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا تو یاد رکھئے گا کبھی آپ پرشان ہو تو آپ بھی اس گہرائی کو ذرا دیکھئے گا کہ آپ جب پرشان ہوتے ہیں تو وہ وقت گزر ہی جانا ہے اور جب وہ خوش ہوتے ہیں تو اس وقت نے بھی گزر جانا ہے رکنا کسی چیز نہیں ہے وقت اپنی رفتار کے ساتھ رما دبا ہے بس مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو اپنے اوپر حاوی نہیں کرنا ہم نے ان کو اپنے اوپر مسلط نہیں کرنا کوئی پرشانی ہے یا خوشی خوشی کے وقت اپنے آپ کو انٹرٹین کریں اس حر تک کہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ خوشی مستقل نہیں ہے عارضی ہے اور اگر کوئی غم تکلیب پرشانی اداسی آئی ہے تو یاد رکھیں ہمیشہ کہ یہ وقتی ہے یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے جیسے دن ہے تو رات ہے رات ہے تو دن ہے تو زندگی بھی اسی طرح روا دوا ہے زندگی کا سفر بھی روا دوا ہے اگر آج زندگی میں پرشانیاں مشکلات کینشنیں ہر طرح سے زندگی تنگ کر رہی ہے انسان کو تو کل کو انشاءاللہ صویرہ جل کرو ہوگا اسی امید کے ساتھ اپنے آپ کو ہمیشہ خوش رکھئے خوش رہیں اپنے لوگوں میں خوشیاں بانٹیے اور زندگی کو اچھے طریقے سے گزاریں آسانیاں پیدا